بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ مصال الله سیدنا عمالہ محمد ڈبی علمی وآلہ 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 صاحبِ بارک وآلہ صلیم صلاتن وآلہ وآلہ صلاتن وآلہ道 سید نئیم الدین میرا چینل ہے صدا بہار باتیں سنیے سنائیے دیکھئے دیکھئے لیکے شیئر کیجئے گھنٹی بجائیے تمام عالم میں پھیلائیے universo حُزار زبان میں ڈالیے میں پچھا سال کا بوڑا ہم کو مد بوری انگریزی میں ڈالیے ہمیں وہ کامنٹس وغیرہ مد دیجئے آپ اس کو انیلائز کیجئے تاکہ دین کا کام ہو دین پھیلے ہے نا جو کچھ ہم نے مواد جمع کیا اس قبرستان سے اٹھا کے لے کے آگئے یہ ہماری بزرگی باتیں ہیں میں ڈال دے رہا ہوں آپ فارسی جاننے والے عربی جاننے والے اچھے انداز میں ڈالیے یہ چیزیں میں آپ لوگ کو بھیج دے رہا ہوں یوٹیوب میں انیس ہزار زبان میں ڈالیے سند آپ کے سامنے موجود ہے اس لئے ہم جو بھی ڈال دے رہے ہیں کیونکہ ہم اپنا بات بولیں گے تو کیا فائدہ ہوگا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواف مسجد حرام میں داخل ہوتے آپ نے تواف فرمایا حضرِ اسواد اور رکنِ ایمانی کے قریب پہنچے تو یہ دعا فرمائی ربنا آتائنا فی الدنیا حسنتوں وفیل آخرت حسنتوں عقاز آبن نار بہت بڑی دعا ہیے اس کو ہر روز خوب پڑھنا چاہیے یا اللہ حسین دنیا دیجئے یا اللہ حسین آخرت دیجئے اور عذاب آگ کے عذاب سے بچائیے یا اللہ ہے نا نافس صاحب بولے دنیا بھی مانگ آخرت و حرم دیکھ کے حرم کے پاس کھڑے ہو کے کیا دعا پڑھنا ہے ربنا آتائنا فی الدنیا حسنتوں فیلاخت حسنت خاز آبن نار میں تو خوب پڑھا دوہزار چودہ میں حج یاکبر ہو میں حج کی کہانی بڑی زبردست ہے کہیے میں تو غربست جانی ستہ آپ ہی بنا ایسا غنی بنائیں گے ایسا غنی بنائیں گے نا کہ حیران رہ جائیے گا تین پہلے چکر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے تھے اور چار مبارک چادر مبارک کو دائیں بگل سے نیچے سے نکال کر بائیں کندے پہ ڈال لیا صرف تین چکروں میں تین چکروں میں ایسا کیا باقی چار چکر عام چلنے کی صورت نے فرمایا جب حجرِ عزبت کے سامنے تشریف لائے لاتے تو اس کو چوم لیتے آپ یہی طریقہ رائج ہے اگر اس کے خلاف کرے تو تواف نہیں ہوگا کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کیا اور اس تواف قدوم میں تین چکروں میں ایسی طرح چلا جائے گا گرچہ اس طرح جس سبب سے چلا گیا تھا وہ آج نہیں پایا جاتا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا طریقہ اسی طرح قائم فرما دیا صفوہ مروہ کے درمیان صحیح کا بھی یہی عالم ہے آج مکہ موکرنہ میں پانی کی بیتات ہے مگر حضرت حاجرہ رضو اللہ تعالیٰ آنہ کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قائم رکھا ہے اگر اس طرح صحیح نہ کی جائے تو صحیح تو صحیح نہ ہوگا اللہ سلام احمد لیا کیجئے زندگی کا مزا لیجئے زندگی کا موسیقی